کہ قلدیب یادب واحد ایسا بولر ہے جو وکش دلا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ مشکل ڈال سکتا ہے ادر وائز ادر وائز انڈیا یہ میچ ہار جائے گا وہ ہی ہوا جب میچل سٹارک آؤٹ ہوا اس کے بعد فوراں سے جب میکسیول آؤٹ ہوا تو وہیں کمر ٹوڑ گئی کیونکہ جو ٹریویس ایڈ بیٹنگ کر رہا تھا دو سو پلس رن یار آپ ایک اینڈ سے نہیں بنا سکتے آپ دونوں اینڈ سے آپ کو مارنا پڑے گا تب آپ کرتے ہیں اسلام علیکم ویڈیو دیر سے بنا رہا ہوں کل کے میچ کی اور انڈیا اور اسٹیلیا کے جو میچ کھیلا گیا بیٹ لگ رہی اسٹیلیا کی سمی فائنل سے باہر ہو گئے کیونکہ آج جو افغانستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے جیت گئی سب سے پہلے اسٹیلیا اور انڈیا کی بات کرتا ہوں زبردست قسم کی ایننگ کے لیے رویش شرما نے بیٹ لگ سو نہیں ہو سکا لیکن آؤٹسٹینڈنگ چھکے پیچھے کی بول آگے کی بول لیکسٹا کا واری درو در ہر جگہ پہ جو کہ وہ سپیشل ہیں ان چیزوں کے اوپر اور کافی میچے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ویراد کھولی اور یہ رنس کب کریں گے اور ویراد تو بلکل کچھ نہیں کر پا رہے لیکن رویش شرما نے بڑی زبردست ایننگ کھیلی اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایننگ بری کھیلی یا مطلب یعنی اچھی نہیں کھیلی لیکن ان کی ایننگ اچھی کھیلنے میں مٹسٹار کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ تو جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے یا اس چیز میں بھی میرے اگینس بات کریں گے یہ جی انڈیا کے خلاف رہتا ہے کیونکہ جب ہمیشہ آپ پہلا آور اتنا برا کریں گے کسی بھی بیٹس مین کے لیے اس کو کھلے رنس دے دیں گے تو وہ تو رویش شرما کو اگر آپ پندرہ پندرہ بیس بیس رن پچیس پچیس رن اگر وہ ایک آور میں مار دے ٹھیک ہے تو وہ تو ظاہر اگر پتہ کھلی کرکٹ کھیلے گا اب اس کو پتا چل گیا کہ یار وکڑ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا سوئنگ ہو رہا ہے نا کچھ ہو رہا ہے نا بال نکل رہا ہے تو وہ تو آپ نے دیکھا پھر سٹار کا بھی کمینز کا بھی ہر کسی کا سٹائنیز ہر کسی کو اس نے مارا ہے چاہے سپینر ہے تو اس کو ایک سمجھ آگی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جو اپنا پہلا آور کرتے ہیں وہ ایسا کریں بلکل ورث نہ دیں جگہ نہ دیں ایک کھچاوہ بال کریں جس وکڑ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو رویش شرما کی اس اننگ کے لیے میں داب دیتا ہوں سٹار کا جس نے جس کی وجہ سے رویش شرما نے اتنی زبردست اننگ کھیلی پھر نیچے سے ہارتک بانیا نے رن کیے بہت زیادہ رن نہیں کیے ڈوبے نے رنز کیے پھر اس کے بعد سوریا کمار یادف نے کیا لیکن جو مین پلیئر تھے وہ رویش شرما تھے اس کے بعد جو سٹیلیا نے سٹارٹ کیا بہت ہی عالی قسم کے سٹارٹ کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اور آئی تینک آئی تینک مطلب جو جو بھی کرکیٹر ہے یا انڈین پلیئر خود بھی ہیں وہ بھی یہ سوچ رہوں گے کہ یار سٹیلیا یہ میچ ہار کیسے گیا ایک ٹائم پہ دیکھیں وہ تو آپ کے دماغ میں دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں یار آخری ہند تک فائٹ کرنی ہے لیکن کئی نہ کئی آپ کے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ یار لگتا ہے میچ ہار گئے کیونکہ جب دس ہور میں تقریباً سو رن تھے اس کے بعد جس طریقے سے وکٹ گریں میں آپ کو بتاؤں میں جب میچ دیکھ رہا تھا میں ایک ہی چیز سوچ رہا تھا کہ قلدیب یادب واحد ایسا بولر ہے جو وکٹ دلا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ مشکل ڈال سکتا ہے ادروائز ادروائز انڈیا یہ میچ ہار جائے گا وہ ہی ہوا جب میچل سٹارٹ آؤٹ ہوا اس کے امر ٹوڑ گئی کیونکہ جو ٹریویس ایڈ بیٹنگ کر رہا تھا دو سو پلس رن یار آپ ایک انڈ سے نہیں بنا سکتے آپ دونوں انڈ سے آپ کو مارنا پڑے گا تب آپ کرتے ہیں اب مارنے والا پلیئر کون تھا میچل مارش جس کا کیچ چھوڑا پنٹ نے اور آپ کو پتا ہے کہ رویش شرما کتنا نراز ہو اس چیز کے پر وہ کیچ ہونا چاہیئے تھا اور اگر میچل مارش آؤٹ نہ ہوتا جو آؤسٹینڈنگ کیش لیا بانڈری پہ اگر وہ ایکسرپٹیر نے لیا اگر وہ نہیں ہوتا تو میچل مارش جو ٹریویس ایڈ تو میچ لے کے نکل گئے تھے پھر جو حالات ہونے تھے نا پنٹ گئی آپ سب کو بتا ہے کہ ڈریسی روم میں کیا کچھ ہوتا ہے ظاہر بتا ہے کپتان غصہ تو کرتا ہے تو اس کے بعد میکسول آؤٹ ہوا جس کے بارے میں یہ سمجھ سکتے تھے کہ یار یہ جو ہے ٹریویس ایڈ کے ساتھ مل کے میچ جتوا سکتا ہے پھر فوراں سے سٹوائنس آؤٹ ہو گئے وہاں پہ کمر ٹوڑ گئی اسٹریلیا کی پھر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹریویس ایڈ کیونکہ رنز اتنے زیادہ تھے اس رنز میں مطلب یعنی آپ کے دونوں انڈ سے رنز ہونا چاہیے دس میں سو کے بعد آپ میچ ہار جائیں یہ ایک ایکسپشنل ایکسٹرانی بولنگ یا فیلڈنگ ہوتی ہے جس ہوئی انڈیا کی طرف سے تب ہی جیتا انڈیا ورنہ یہ میچ جیتنا بہت مشکل تھا بیڈ لگ اسٹریلیا جو ہے سمی فائنل سے باہر ہو گئی دوسرے میچ کی بات کرتے جو آج صبح کھیلا گیا مطلب کیا میچ ہوا ہے یہ افقانستان سمی فائنل پہنچنے کے لیے فائٹ کر رہا تھا بنگلہ دیش کو ہرانے کے لیے خود ایکسپندرہ پہ آؤٹ ہو گیا صرف گرباز نے رنز کی باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا تو جب ایکسپندرہ ایک ٹیم آؤٹ ہوتی اور رن ریڈ بھی اسٹریلیا سے کم اور اگر ان کے مائنڈ میں ہمار بھی جائیں گے تو پھر تو اسٹریلیا ویسی آ جائے گا لیکن پوری مدد کی مجھے ایسا لگتا ہے میں الزام نہیں لگا رہا مطلب جیتوانے میں افغانستان کو بنگلہ دیش نے پوری مدد کی کہ کسی طریقے سے افغانستان جی جو اسٹریلیا بار ہو جائے میں پھر کہہ رہا ہوں میں الزام نہیں لگا رہا لیکن جو کرکٹ گندی تھکیوی تھرڈ کلاس بنگلہ دیش کی طرف سے جو کرکٹ کھیلی گئی ایسی کرکٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی بھائی بارش ہو گئی آپ کو بارہ نہیں بارش نہیں ہوئی بارش بعد میں ہوئی آپ کو میچ پورا ہونا تھا آپ کا ٹارگٹ تھا بارہ اوور ایک بال پہ آپ نے یہ ایک سو پندرہ ٹارگٹ چیز کرنا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم سمی فائنل میں آ جائے بھائی لتنداز کے علاوہ جتنے بھی پلیئر تھے اور جب آپ کو سب پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے ہم بارہ اوور میں نہیں رنز چیز کر پاتے دس اوور تھے یا نو تھے تقریباً پچاس رنز دو اوور میں کرنے تھے وہ بھائی جب نہیں کر پا رہے یہ اتنا بڑا پلیئر محمد اللہ اور یہ سونیا سرکار یہ تو بہتی بڑی پرچی لگتی مجھے بنگلہ دیش کی یہ اسی قسم کی ڈنڈا ایسی قسم کی پرچی لگتی جس طرح میں پاکستان کی پلیئروں کی بات کرتا ہوں ہر ورلڈ کپ میں ہوتا ہے تھکیوی کرکٹ تھکا وی بیٹس مین کسی کام کو کرکٹر نہیں کسی ینگ لڑکے کا وہ حق مار رہا ہے اس کو آتا ہی نہیں کھیلنا وہ ورلڈ کپ میں آیتا ہے راشد خان پہ آپ بولڈ ہو گئے محمد اللہ کے کام چکر ہو ابھائی جب نہیں رن بن سکتے کیوں ہٹ مار رہے ہو آپ نورمل کرکٹ کھیلو جب آپ نورمل کرکٹ کھیلتے آپ میچ جیت جاتے اور نورمل کرکٹ کھیل کے آپ جیتے تو افغانستان بھی باہر ہو جاتا میں ایک کرکٹ کو اسے بتا رہا ہوں بھائی مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہ افغانستان کی ٹیم سامی فائنل پہنچی کیونکہ یہ افغانستان کے لیے بڑی زبردست ایک چیز ہے کہ یار افغانستان کی ٹیم سامی فائنل پہنچی بڑی بڑی ٹیم جو ہیں وہ باہر ہوگی اور بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں آج آپ کو کہ کوئی پتہ نہیں ہے افغانستان کے ٹیم ساؤتھ افریقہ کو ہرا کے فائنل میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو کنڈیشن سپنرز کے لیے سوٹ کر رہی ہے اور پلس جس طرح فاز بولرز بولنگ کر رہے ہیں نوین الحق نے جس طرح چار آؤٹ کی ہے راشد تو کرتے ہی ہمیشہ ہے فاز بولرز جس طرح پرفارم کر رہے ہیں افغانستان کے وہ بڑی بہت بڑی بات ہے یار جان ایترل ٹروٹ کیلئے کتنا بڑا مطلب خوش ہوگا وہ کہ یار میری کوچنگ میں ٹیم سامی فائنل میں آئی پرفارم اچھا کر رہی ریپوٹیشن بنتی ہے مطلب افغانستان کے لیے پورا پوری کنٹری بڑا خوش ہوئی ہوگی کہ یار افغانستان کی ٹیم سامی فائنل پہنچی اور یہ فائنل میں ہی پہنچ سکتی ہے تو اس قسم کی گندی جو کرکٹ بنگلہ دیش نے کھیلی میں اس کے اوپر بات کرو ایک لتنداز جب کھڑا ہوا ہے اوہ بھائی آرام سے کھیل لو شوٹے مارنے ہی ضرورت کی آرام سے جیس سکتے تھے اب دو سامی فائنل ہیں ایک سامی فائنل بہت ہی بڑا سامی فائنل انڈیا اور انگلینڈ کا یہ بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں ان میں سے جو جیتے گا نا سامی فائنل وہ ٹیم فائنل جیتے گی اور آپ کو پتا ہے میں بول نیوز پہ بیٹھا ہوں میں نے وہاں بیٹھ کے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری فیورٹ ٹیم انگلینڈ ہے آپ بے شک میرے سٹیٹمنٹ سن سکتے ہیں لیکن کئی مجھے لگتا ہے کہ شاید ویسٹ انڈیز فائنل نہ جیت جائے وہ تو باہر ہو گئی لیکن میری فیورٹ ٹیم انگلینڈ ہے اب انڈیا اور انگلینڈ بیسے جو جیتے گا وہ فائنل جیتے گا لیکن ساؤت افریقہ اور افغانستان کو جو میچ ہے اس میں مجھے ساؤت افریقہ پر بہت ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ چوکرز کے نام پہ ویسی مشہور ہے ٹیم بہت بڑی ہے اگر ٹیم دیکھیں افغانستان کی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے افغانستان کے بعد بیٹنگ میں دو پلیئر ایسے ابراہیم زادران اور گرباز ہے بولنگ اچھی ہے لیکن سٹرگل کرتی ہے اگر افغانستان کی ٹیم بیٹنگ میں کچھ نہیں کرے گی تو بولنگ ہر دفعہ اچھا پرفارم نہیں کرے گی لیکن اگر ساؤت افریقہ کے دیکھیں بیٹنگ پوری بولنگ تگڑی فاز بل سپن اٹیک پورا تو کئی نہ کئی آن پیپر دیکھا جائے تو ساؤت افریقہ کا افغانستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن ساؤت افریقہ جس طریقے افغانستان جس طریقے سے جیت کے آ رہا ہے پچھلا میں اسٹریلیا کو اور آیا پھر بنگلہ دیش کو اور آیا سامی فائنل اس سے پہلے بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے ان کا مورال بہت زیادہ ہائی ہوا ہے بہت زیادہ ہائی ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایسا کہی لگتا کہ افغانستان مطلب فائنل میں نہ پہنچ جا اور یہ بہت ہی بڑی اچھیومنٹ ہوگی بہت بڑی اچھیومنٹ ان کی اپنی کرکٹ جو ڈومیسٹک کرکٹ یا وہاں جس طریقے سے بچے اوپر آ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہے پھر پلیئرز کے لیے کانٹریکٹ بڑھتے ہیں پیسہ آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ کی کرکٹ پہ ڈومیسٹک پہ پیسہ پھر کھلا لگایا جاتا ہے یار دیکھو افغانستان کی ٹیم اگر فائنل میں آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ڈومیسٹک پہ پیسہ لگاو کام کرو پلیز لے کے آو باہر کے کوچیز بلاو ان کی وجہ ان کو دکھاؤ یہاں پہ مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہے کرکٹ بورڈ تگڑا ہوتا ہے کرکٹ بورڈ ہاتھ پہر مارتا ہے آگے پیچھے پھر جب آپ کی ٹیم اس طرح فائنل کھیلتی ہے تو پھر آپ سے بائی لیٹر سیریز کھیلنے کے لیے بڑی بڑی ٹیمز آگے آتی ہیں ابھی تو کچھ ٹیم آپ کو منع کر رہی ہیں کہ یار اگر ہم بھی ٹی ٹونٹی میں فائنل میں آ سکتے تو ہم ون ڈی اور ٹیسٹ میں کیوں نہیں اچھی کرکٹ کھیل سکتے تو یہ بڑا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ فائدہ ہو سکتا ہے اب جو سمی فائنل ہے دونوں بہت جو ہے وہ تگڑے ہیں لیکسی دیکھتے کہ اور ہاں ایک چیز اور یہ گلبدین نے جو حرکت کی ہے نا سلپ میں کھڑے ہو کے جب بارش ہو رہی تھی اور میچ ختم ہو رہا تھا ڈی ایل ایس یہ بہت تھکیوی تھرڈ کلاس قسم کی اس نے حرکت کی اور کمنٹیٹرز نے اتنی بیزتی کی ہے اس کی گلبدین کی آپ کی سوچ ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں بھائی سلپ میں کھڑا ہوا ہے ایمسنگ کھیج گیا لیڈ گیا بیڈ گیا بارش بارش ختم ہوئی دوبارہ آگے بولنگ کرنے لگے ہو بھائی سپورٹسمن بنو یار مطلب بیکار سے کرکٹر نہ بنو ایک سپورٹسمن بنو یہ سپورٹسمن کی حرکتیں نہیں ہوتی یہ درپوکوں کی عرکتیں ہوتی ہیں تو نیکس ٹیم کوشش کریں اس قسم کی عرکتیں نہ کریں اور جو بیزتی گلد بدین صاحب آپ کی کمنٹری میں ہوئی ہے نا اس کو ذرا آپ جا کے سن لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیا عرکت کی اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ